پاکستانی معاشرے ہم سروے کریں اور دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ایمپیشنس بڑھتی جا رہی ہے مارک اٹھائی غصہ گالم گلوچ گولیاں قتل سب کچھ سامنکم جی میں از کروں کہ یہ ایک بجبوئی تأثر ہے جو عدم برداشت کا اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں اگر ہم اس کو انیلائز کریں تو اس پہ تربیت سے لے کے تعلیم اور معاشرے کی جو روز بروز ابتر صورتحال ہے اس سے لے کے یہ ساری چیزیں مل کے اس میں کار فرما ہوتی ہیں آپ مجموعی طور پر دیکھ لیں برداشت یہ سکھاتا کون ہے ہمیں ٹریننگ جب اس قوم کو نہیں دیں گے اور ٹریننگ کانا سے آتی ہے تربیت سے آتی ہے تعلیم سے آتی ہے کون سے ادارے ہیں سکولوں میں وہ نہیں راز وہ تعلیم نہیں رہی صرف جو ڈگریوں ہیں وہ تو آپ کو برداشت اور اخلاق نہیں سکھاتی تو یہ جو مجموعی ایک ابتری نظر آتی ہے اس کے پیچھے ویسے بھی دیکھیں ڈپریشن انگزائیٹی اب کتنا بڑھ گئے ہے سوسائیٹی میں اور ڈپریشن انگزائیٹی کے جو بندے ہوتے ہیں ان میں ٹولرنس بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے سہے سہے کے یا کسی بھی اور وجہ سے تو اس لیے ہمیں دن بہ دن یہ واقعات اب تیزی سے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس میں بیسک جو میں سمجھتا ہوں ڈسپلن اگر ہو جائے تو کسی کو کوئی کروس نہیں کرے گا کسی کو کوئی اس طرح سے نظر انداز یا زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا تو یہ ادم برداشت ریپیٹڈ ٹراما ریپیٹڈ انسلس جو آپ کو ہر جگہ فرسٹریشن ہوتی ہے اس سے گزر کے سامنے آتی ہے ازاراللہ آپ کیا کہیں گے غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے ہم یہ جنرلی دیکھتے ہیں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جس کو اسلح چلانات ہے وہ اس کا بے درق استعمال جس کو مارک اٹھائی رہتی ہے وہ جہاں دل کرے گا مارک اٹھائی کرے گا تو یہ جیسے کہ ڈاکسہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو پھر روئی ہیں ہماری سی کیسی ہے تو کیا ہماری سوسائیٹی ساری پر غلط ہو گئی نہیں غلط صحیح نہیں ہوتا اس پہ میں وہی ازکر رہا تھا آپ کو آپ نے بڑا خود اچھا کہہ گیا جی بتائیے جی ازار صاحب جی مدیحہ ادم برداشت جو ہے انٹرالڈنس یہ اس کے دو پہلو ہیں بڑے ایک مذہبی ایک معاشرتی اور سماجی یعنی سوشل اب وہ جو مذہبی پہلو ہے وہ بہت وسیح ہے اس لیے میں سوشل کی طرف آتا ہوں جی 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 اس میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ آداب کا ہے ہمارے گھروں میں بچوں کو آداب نہیں سکھائے جاتے اور اتنی جسے آپ کہتے ہیں نی جسے امانگریزی میں علمینرڈ کہتے ہیں بتمیدی جسے کہتے ہیں آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں وہ آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا آپ کار پارک کرنے لگتے ہیں تو ایک زون سے ایک اور آدمی آ کر کار پارک کرتا ہے اچھا اس جو ادم آداب ہیں جو معاشرے جو ماں باپ اصل میں انہوں نے سکھانا ہے مینرز انہوں نے سکھانے ہیں ٹرافک میں آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں آپ دکان پر جاتے ہیں لائن نہیں لگتی آپ پیسے دے رہے ہیں کاؤنٹر پر پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہے وہ پیسے پہلے دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ ماں باپ ان کو آداب سکھائیں اچھا پھر اس میں غربت اور امارت کا بھی ہے سوال وہ جو سادھی نے کہا تھا نا کہ شب چو اقدے نماز میبندم چخورت با مداد فرزندم کہ میں رات کو نماز کیسے پڑھوں گا اگر یہ فکر ہوئی کہ سبو کیا کھائیں گے جتنی غربت ہے اور معاشرے میں جتنی ادم ترطیب ہے آپ کا کسی دفتر میں کام نہیں ہوتا وہ بچے کو آداب کیا سکھائے گا وہ رات پر یہ سوچتا ہے کہ میں بجلی کیسے لگ باؤں گا گیس کٹھیں گو گھر سے سیکھونی چاہیے سکول کالجز کیا وہ بلکل ناکام ہوگا ہے پیرنٹس کس طرح سے بچوں کی تربیت کریں کہ معاشرہ بلکل پھر سائی ڈگر پر جائے دیکھئے یہ تربیت تعلیم شعور یہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دو چیزیں اور ہم اگنور کر رہے ہیں ایک ہے معاشرے سے اخلاقیات کا رخصت ہونا جب ہمارا سیاستدان حکمران یہ کہتا ہے اخلاقیات کیا سیاست سے کیا تعلق ہے معیشت سے اخلاقیات کیا تعلق ہے اور دوسرا ہے گورننس کا ایشو ایک شخص صبح اٹھتا ہے یا اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے یا اس کے گھر میں گیس نہیں ہے یا پانی نہیں آ رہا وہ اس state of mind میں نکلتا ہے سڑک پر آتا ہے تو وہاں ایک بے ہنگم سی ٹریفک ہے وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے اور پولیس کا جو ٹریفک کا پولیس اہلکار ہے وہ ایک سائیڈ پر کھڑا یا موبائل پر باتیں کر رہا ہے یا تماشا دیکھ رہا ہے اس کے بعد وہ دفتر پہنچتا ہے تو وہ بھاگ دوڑ کر کے پہنچتا ہے وقت پہ پتہ چلتا ہے دس لوگ آئے نہیں ہیں اور وہ کام کرے بھی تو وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد اس کا جو افسر ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اپریشیٹ اس بات کو کرے کہ جی وہ وقت پر آتا ہے اور اماندار افسر ہے اور فائلنگ صحیح کرتا ہے وہ اس پر چاہیے رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ دار نہیں بن رہا کرپشن میں بے ایمانی میں اور باقی بے ذابطگی میں تو یہ گورننس کا ایشو بھی ہے اور اخلاقیات کا ایشو بھی ہے تربیہ تاریخ پیچزادہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسائل ہیں پھر ہماری سوسائٹی کے کیوں ایمپیشنس بڑھتی جاری ہے دیکھیں یہ تمام باتیں جو اب تک ہو چکی ہیں یہ بڑی بامانی ہیں اور ان کا اپنا اپنا کردار ہے اس صورتحال میں جس کی طرح کے پیدا ہونے میں جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ان کی ذرا غور کریں ایک سیکنڈ کے لیے اور وہ یہ کہ میں ایک شخص ہوں میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے میں چار یا پانچ یا آٹھ بچوں کا باپ ہوں اچھا مجھ سے جس خاندان نے نشو نمہ پا کر معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے وہ اس کردار سے بھی کچھ زیادہ مشکل اور گھنانا ہو سکتا ہے جو میں اپنی زندگی میں ادا کرتا چلا آیا ہوں دو تہائی آبادی تقریباً ان معباب پر مشتمل ہے میری طرح کے کم تعلیمی آختہ یا بے تعلیمی آختہ لوگوں کی طرح کہ جو نہ تو بنیادی تربیت فرام کر سکتے ہیں سکولوں اور کالجوں میں جو تربیت کے میار ہیں ان کی طرف جیسے کہ اشارہ ہو چکا ہے ملک کے اندر وسائل کی تقسیم اور یہ انرج توانائی کے بہران سیاسی بہران اس کے علاوہ مسلسل معاشرے میں ناکامیوں کا ایک جو میرا سم تک آگئی ہے ان تمام باتوں کو حل کرنے کے لیے اب کون حل کرے گا دو دہائی لوگ تو وہ ہیں جو مسلسل ان میں پھیلا ہو آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پومنٹ آ گیا ڈاکٹر ایسان آپ بتائے گا کہ پھر کیا سلوشنز ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بلکل ادم برداشت اس وجہ سے ہے کیونکہ غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو جس کو غصہ آتا ہو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ پھر اتنا زیادہ نہ بڑے سریز آف فرسٹیشن ہے آپ دیکھیں گھر سے نکلنے سے انہوں نے شروع کیا دفتر تک جو شاہ صاحب نے فرمایا وہ وہ ریپیٹڈ اپنی ٹولرنس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے بندہ اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ حال صرف یہی ہے کہ ہر ڈومین جو بندے کا ہے اس میں ہر بندہ اپنا رول پلے کرنا شروع کرے سسٹم جو لیک کرتا ہے اس کو کریک کیا جائے اور انڈیویجول لیول پہ جو سفرر ہے اس کی کریکٹر بیلڈنگ میں جتنا بھی رول پلے کر سکتے ہیں کوئی سیانے ہیں کوئی کانسلر ہے کوئی گھر کا اچھا بندہ ہے وہ اس کی ٹریننگ پہ توجہ دے اور جب تک احساس اس میں خود بھی ڈیویلپ نہیں ہوتا وہ دوسرے ہیلپ کریں سیلف ٹریننگ میں تو بہت سے اس میں ہیں کہ آپ اپنے جو ٹولرنس لیول کو بہتر کر سکتے ہیں اس میں آپ جو امیجیٹ ریسپونس ہے اس کو آپ میئر کر کے بڑا اس کو طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن ہم سب امپلسف قوم بنتے جا رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے فوری ریاکٹ کرنا چیز گئے ہیں کچھ جو میڈیا ہے اور جو امیجیٹ خبریں ہیں ادھر سے ادھر اس کی وجہ سے بھی ہماری ٹولنس پڑی ٹیسٹ ہوتی ہے لائک دوسرے شہر میں یہ ہو گیا اس کے رشتہ داروں میں فوری خبر آگئی وہ بھی یہ ہو گیا بہت حد تک ایکسیسیو آگاہی جو ہے وہ بھی خاندان کے لیول پہ بڑا متاثر کر رہی ہے کیونکہ آپ صبح سے شام ہر بندے کی خبر سنتے آ رہے ہیں اور باز خبریں بعض واقعات ایک دو گھنٹے میں ڈلیوٹ ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں پہنچتے تھے اس طرح لیکن اب ہمیں فوری ہر بندے کی ٹینشن فون کے ذریعے پہنچ جاتی ہے تو انڈیویجیل لیول پہ اور قوم کے لیول پہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جی جی ازار صاحب جی سوری ڈاکٹ صاحب آپ کی بالکل بات صحیح ہے میں ایک اور ڈائمنشن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے شرکاہ حضرات کی وہ یہ کہ آبادی کا جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے وہ بھی ہمیں انٹالرنس کی طرف اور بتتمیزی کی طرف اور آداب کی کمی کی طرف لے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی قبائلی علاقوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ستر ستر چھپن چھپن بچے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم نے سینچریز بنانی ہیں اچھا تو ایوریج کچھ گھروں میں چودہ چودہ پندرہ پندرہ بچے ہیں وہ کیا مینرز سیکھیں گے ان کے پاس مسائل کی کمی ہے تعلیم کی کمی ہے خوراک کی کمی ہے الیکٹرسٹی کی اور ان سہولیات کی کمی ہے تو آبادی جس طرح ہماری معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے ایسی طرح ہماری معاشرت پر بھی ہمارے آداب پر بھی اثر انداز ہوتی ہے تو اس طرف بھی کچھ توجہ کرنی پڑے گی شاہ صاحب آپ کی جنریشن کا کچھ مسئلہ ہے میں نے گورنس گورنس کی جو بات کی تھی وہ بڑی جامعے قسم کی ہے کہ ہر معاملے میں جب ریاست جو ہے یا ریاست ادارے جو ہیں آبادی پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے وسائل کے منصفان تقسیم کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے حوالے سے تعلیم کے جو سہولتیں ہیں صحت کی سہولتیں ہیں فرام کرنے کے حوالے سے جب ریاست یا تو دستکش ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی اس کے نتائج ہیں جو ہمیں بغتنے پڑ رہے ہیں یہ ایک بات ہے شہروں کی طرف جو آبادی کا رجحان ہے منتقلی کا اس سے آپ دیکھیں کہ شہروں میں کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں یعنی تعلیم پہلے کم تھی تعلیم کی شرح بڑی ہے لیکن انٹالرنس اتنی نہیں تھی نہیں بڑی تھی اس لیے کہ باقی عوامل جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے ضرور نہیں ہے کہ ایک انپڑا آدمی جو ہے وہ انتہا پسند بھی ہو یا ایک انپڑا آدمی جو ہے اس کو غصہ آتا ہو یہ پڑے لکھے یہ تو ہمارے سماجی دوائی ہیں جو شخص جس دباؤ کا شکار ہوگا خواہ وہ روزگار کا دباؤ ہو خواہ وہ ڈسپلن کا دباؤ ہو خواہ وہ وسائل کی کمی کا دباؤ ہو وہ اس میں غصہ بڑے گا اس میں انتہا پسندی کل جان پیدا ہوگا اور پھر رائی جھولے کی لپ جائے گا تو یہ گورننس جو ہے بہت اہم یعنی تعلیم بھی چاہیے شعور بھی چاہیے اخلاقیات کی طرف بھی ہیں متوجہ کرنا چاہیے لیکن گورننس بھی لیکن گورننس بھی بہتر ہونی چاہیے تاریخ پیرزادہ صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے لیکن دو عصوں میں یہ بات ایک تو جس طرف ہم اب تک بحث کرتے چلے آ رہے ہیں وہ تو پڑے لکھے لوگوں کے مطالق گفتو ہو رہی ہے کہ ان کے اندر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے میں نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دو تہای عبادی جو ہے وہ تو نہ والدین کی حد تک نہ سکول کی حد تک نہ کالج کی حد تک جس تک ان کی دسترس ہی نہیں ہے یہ جو چودہ کروڑ لوگ ہیں یہ چودہ سے بیس ہو جائیں گے پچیس ہو جائیں گے تو یہ تو ریاست میں کو بہت بڑی تدیلی لانے کے لیے سکول کی سطح سے گھروں میں تربیت کی سطح سے خصوصی ٹیلی ویژن کا کردار یا کسی طرح دریافت کیا جائے یا جو رضاکار والنٹیر ہیں ان کو استعمال کیا جائے اگرچہ کہنا آسان ہے لیکن یہ ریاستی کے کرنے کے وہ اسے ہیں اور یا معاشرے میں کچھ ایسے انجیوز بن جائیں جو کہ اس مسئلے کو لے کر شہروں سے دھیات کی طرف بھی جائیں اور خود شہروں میں بھی کام کریں ورنہ یہ مسئلہ تو آپ کے ہاں بہت سدھا بگڑے گا کیونکہ آپ کے اقتصادی گھروں سے شعور یہ ٹریننگ اور انسٹیٹیوٹ تک جائے تو ہم کسی طور پر بھی سنبھالا دے سکتے ہیں آج کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی